اسلام علیکم ویوورز آج ہم میرے رب وارس کے اپیسوڈ نمبر ٹوانٹی ٹو کے پرومو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا دیکھنے کو ملے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چل کو کر لو سبسکرائب بیل کے ایک ان کو تبال ہو تاکہ آپ ہماری ڈیلی اپ ڈیٹ میس نہ کر سکو تو ویوورز پرومو کو شروع یہاں پہ جو عائشہ کی امی ہوتی ہے وہ فیضی کی امی کو کہتی ہے کہ آپ اپنے لئے بہو لیں اور یہ بات فیضی سنتا ہے تو فیضی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ویوورز یہاں پہ جو ہوتی ہے فیضی کی امی وہ کہتی ہے کہ یہ میری بات تو سنتا ہی نہیں اور ویوورز جو ہوتی ہے عائشہ کی امی وہ کہتی ہے کہ میں عائشہ آتی ہے تو میں اس سے کہتی ہوں اسے کہے تو دیکھتی ہوں یہ کیسے انکار کرتا ہے ویورز ایسے کہتی ہیں اور ویورز آگے آپ لوگوں کو جو دیکھنے کو ملے گا ویورز جو آئیشہ ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اور ویورز جو ہوتی ہے نمرا آپ لوگوں کو نمرا دیکھنے کو ملے گی کہ نمرا جو ہوتی ہے آئیشہ کو روک لیتی ہے اور آئیشہ کو کہتی ہے کہ میں فیضی سے محبت کرنے لگی ہوں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اور ویورز یہ بات سن کر جو ہوتی ہے آئیشہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے شاباشی دیتی ہے اور ویورز وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ بات جو ہوتی ہے نمرا کی امی کے سامنے رکھتی ہے اسے بتاتی ہے اور ویورز جو نمرا کی امی ہوتی ہے وہ عائشہ کو کہتی ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئی وہ ایک نوکر کے بیٹے کے ساتھ ہم نہیں اس کی شادی کرائیں گے اور ویورز وہ وہاں سے یہ بات کرتے ہوئے اٹھ جاتی ہے اور ویورز اگلے ہی سین میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو ہوتی ہے عائشہ وہ بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور ویورز جو ہوتا ہے بعد میں آپ لوگوں کو اگلے سین میں دیکھنے کو ملے گا کہ جو حارس ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور جو یہاں پہ حارس ہوتا ہے وہ آتا ہے عائشہ کے پاس اور عائشہ کو کہتا ہے کہ نمرا سے کہہ دینا کہ اپنے ارادے سے اپنے فیصلے سے باز آ جائے اور ویورز یہاں پہ جو عائشہ ہوتی ہے اسے روک کر کہتی ہے کہ کیا آپ باز آئے تھے اور ویورز یہ بات سن کر حارس بہت زیادہ سوچنے لگ پڑتا ہے اور ویورز اسے پرانی باتیں یاد آتی ہیں تو ویورز آپ لوگوں کو نیکسٹ اپیسوڈ میں یہی پرومو دیکھنے کو ملے گا تو ویورز آپ لوگوں کو یہ پرومو کیسا لگا اچھا لگا ہوتا اس ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں میں شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کے ایکن کو دبانا مت بھولنا اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کرنا بائی فرینڈز اللہ حافظ